ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایک اتنی آسان سی اور افیکٹیو فریمیڈی لے کر رہی ہیں جو کہ ہیئر ریموونگ کے لئے ہے جی ہاں ایک ایسی چیز کے ساتھ جس سے آپ کے نزدہ پیسے خرچ ہوں گے انہا تکلیف ہوگی اور آپ کے ہیئر ریموونگ بھی ہوگی اس کے ساتھ انوانٹڈ ہیئر کے علاوہ آپ کے سکن کے جو رنگ کلس ہو جاتے ہیں ایجنگ ہو جاتی ہے سکن ٹکنے لگتی ہے سیگنگ دن پہ چہرے پہ اس کو بھی ٹائٹ کرے گی جی ہاں میرے ہاتھ میں دیکھئے یہ ہے ایک ایسی چیز جس کو آپ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں آیم ڈیزرٹ میں استعمال کرتے ہیں میٹھے جمانے میں پوڈنگز وغیرہ کے لئے اس کے ساتھ یہ آپ کے سکن کو گلوئنگ بھی دیتی ہے تو یہ ہے میرے ہاتھ میں دیکھئے جیلیٹن جی ہاں جیلیٹن کا یہ پاورڈر ہے میرے اس پاس جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے سکن کے لئے سکن کو صاف کرنے کے علاوہ ٹائٹننگ کے ساتھ ساتھ ہیر ریموونگ بھی اچھے سے کرتا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہیر ریموونگ اتنی مہنگی ہو گئی ہے انمونٹین ہیر کے لئے آپ کو ایکسنگ کروانا پڑتا ہے تھریڈنگ یا پھر آپ لیزر کروائیں سب ایکسپینسیف بھی ہو جائیں اور تھوڑا تکلیفتے بھی ہیں لیکن یہ آسان سستہ اور آپ ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے آسانی سے باہر ناپسندیدہ بالوں کو جو کہ چہرے پہ ہو جاتے ہیں ان مٹا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ریموونگ شروع کروں آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ نے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کی ریموونگ کیسے لگی اور آگے آپ کس چیز پہ اپنی ریموونگ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں وہ آپ کے راگے پہنچا سکوں اور وہ آپ کے پاس آسانی سے آسکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنیوں سے یہ دیکھیں جیلیٹن کا ایک باکس ہے میرے تھا میرے ہاتھ میں اب یہ میں ایک ٹیبل سپون کے قریب اپنا آپ کے پورڈر لوں گی یہ جیلیٹن کا دیکھیں کرسٹل فارم میں ہے یہ دیکھیں کتنا لائٹ سا کلار کوئی کلار نہیں ہوتا بلکل بے رنگ سا بے ذائقہ بے ذائقہ کہہ لیں اور کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی اس میں اور اگلا میرا انگریر ملک جیلیٹن میں گرم دودھ جائے گا تھوڑا سا کیونکہ ٹھنڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں گرم ڈالوں گے تاکہ یہ بہت مطلب ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ گرم بلتا ہوا نہیں بس گرم ہوگا تیز کیونکہ یہ ڈال کے ہم اچھے سے اس کو دیزولف کر سکیں گے یہ پاپرلی حل ہو جائے گا میں اس میں یہ دودھ ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو خوب مکس کرنا ہے بہترین طریقے سے تاکہ اس میں کوئی بھی کرسٹل نہ رہے اور کوئی بھی اس کا علم باقی نہ رہے اور یہ پاپرلی مکس ہو کے ایک لیس کے طرح مکسچر سا بن جائے اچھا سا اور اس کو مکس کرنے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا ایک سی منٹ تقریباً آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو اس کے بعد پھر اپنا اگلا انگیڈینٹ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے مکس کرنے میں اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر ایک بھی دانہ نہ رہے اور یہ بلکل پروپرلی اپنا ڈزولو ہو جائے اور اس کے بعد دوسری انگیڈینٹ کے پاس چلیں گے ہاں دوسری انگیڈینٹ سے ہے ہمارا ٹرمارک ٹرمارک کے پتہ ہے آپ کو فائد ہے تھوڑی سی میں ایک چھٹکی ٹرمارک ڈالوں گی اس کے اندر ٹرمارک جو ہے آپ کے اس کے لئے بہترین انٹی سیپٹنگ ہے گلوئنگ کا کام بھی کرتی ہے بہترین اگر آپ کے پاس وائلڈ ڈامارک ہے تو بہترین ہے اثر وائز آپ اس کے اندر نورمل آپ کے ٹرمارک ایک پینچ سے بھی کم تھوڑی سی ڈالیں گے یہ دیکھیں بھی کل تھوڑی سی میں ڈال رہی ہو اس میں آپ کے اپنسٹ ون پینچ اٹھوٹ اٹی سپن سے بھی کم ہے اس کو بھی ڈال کے آپ نے بہت اچھا سا مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ مکس کرنا ہے کہ مکس کرنا ہے کہ گولڈن سا مکس کرنا ہے تو آپ نے اس کو اچھا سمس کرنا ہے بس یاد رہے کہ اگر یہ تھنڈا ہوکے جمنے لگے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ڈبل بوائلر میں یا پھر مائکرو ویو میں 10-15 سیکنڈ کیلے گرام کر لینا ہے تو یہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور آپ پھر اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کا اندر اگلا انگیجن جو ہمارا ہے وہ ہے ہمارا شہد ہنی کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ہمیں اس میں ہافٹی سپون سے کم بھی ڈالنا ہے تقریبا ہافٹی سپون اور اس کو ڈال کے اچھا سمس کرنا ہے ہنی جو ہے آپ کے چہرے کے لئے اتنا فائدہ بند ہے مہترین قسم کا موسٹریزر شائن بھی دیتا ہے آپ کی سکن کو پیارا سا گلو ٹوننگ کا بھی اور کام کرتا ہے اور تو اس کو ہم نے ڈال کے پروپرلی مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہمیں اچھے سے اس کا مکچر جب ہم بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل نہیں سموس یہ دیکھیں مکچر بن گیا ہے یہ دیکھئے کتنا سموسٹ اور سلائمی یہ سوالا ہے یہ اب ہم اس کو اپنے چہرے پہ آپ نے لگا رہا ہے میں آپ کو ہاتھیں کر کے دکھا رہی ہوں اور اچھے سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ کو اپنے واش کر کے ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ اپلائے کرنا ہے اچھے سے اپنے چہرے پہ آپ اپلائے کریں گے اس برش کے ساتھ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے تھوڑا سا موٹا برش ہے یہ پتلہ برش ہے اگر موٹا لینے تو زیادہ بیٹر ہے میں سجیسٹ آپ کو موٹا ہی کروں گے اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ فنگر سے بھی لگا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن برش ہے تو بہت بہتری جو چلنے اس کو لگاتے ہیں ہاتھ واش کر کے صاف کر کے ڈرائے کر کے اور اس کے بعد اپنا اس کو اپلائے کریں گے اچھے سے پوری فیس پہ بھی آپ اپلائے کریں اپنی نیک پہ بھی اور اس کو پھر آپ نے ڈرائے ہونے دینا ہے تقریبا پندرابی سمنٹ کے لیے پروپ پر سے یہ ڈرائے ہو جائے گا لیک جیسے پیل آف ماس ہوتا ہے آپ کا اس طرح اس سے اس سے آپ کے بال بھی آپ کے نکلنا شروع ہو جائیں گے دو سے تین دفعہ کے استعمال میں آپ اپنے چہرے پہ ایک واضح فرق دیکھیں گے اور سب سے بڑی چیز اس میں کوئی زیادہ انویسمنٹ ہے پیسے ہیں معمول اسے آٹھ سے دس روپے میں آپ کے پورے چہرہ ساف ہو جائے گا نیک بغیرہ سب اور سکن بھی ٹائٹ ہو جائے گی شائن بھی کرے گی اور بہترین ٹائم بھی نہیں لگے گا زیادہ سب سے مہین تھی یہ دیکھیں میں اس کو اتار رہی ہوں سوکنے کے بعد یہ دیکھیں بالکل ساف اور اس کے بالکل میری دیکھیں سمودھ اور ٹائٹ ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح سے سے اپٹ ڈائریکشن میں اگر آپ اتارنے زیادہ بیسٹ ہوگا اور اس کو پھر مہتارنے کے بعد آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے ساف آف کر کے لکل کلین اور پھر بعد میں آپ نے کوئی سی موسٹریزل یا پھر بیسٹ ہے کہ آپ ٹونر لگا لیں کوئی روز ووٹر ہے جیسے آپ روز ووٹر لگا لیں گے سب سے بیسٹ ہوگا بہترین سی شائن بھی دے گا چمک بھی دے گا آپ کی سکن کو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹ بھی کر دے گا سکن کو جی تو جی آپ کو کیسے لگی میری یہ ریمیڈی تو مجھے ضرور بتائیے گا میری کمنٹ میں اور اس کے لیوہا لائک بھی کریے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور دیں گا تاکہ میں نیکسٹ آپ کے لیے بہترین سی کوئی اپنے ویڈیو لے کیا ہوں اچھے سی کسی ٹاپک پہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا تو اس کے ساتھ آپ کے لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے